ملازمین کے لیے بلکل بھی اچھی خبر نہیں ہے جنہوں کشمیر میں سرکاری ملازمین کی نوکریوں پر خطرہ منلہ رہا ہے مختلف محکموں کے اندر کام کرنے والے سرکاری ملازمین کی فرستوں کو تیار کیا جا رہا ہے خوپیہ ذرا سے جو اطلاعات موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کئی لوگوں کو اب ملازمت سے برخواست کیا جا سکتا ہے دو خبریں الگ الگ ہیں لیکن اس خبر کو اچھے سے سمجھئے گا کہ کچھ ملازمین ابھی بھی ٹیرر یعنی انتہا پسندی اور دہشتگردی کو پروان چڑھانے کی کوششیں کر رہے ہیں اور سرکار نے ان پر نکیل کسنے کا من بنا لیا ہے اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی طرف سے لگاتار ان سبھی ملازمین پر نظر رکھی جا رہی ہے اور سی آئی ڈی ڈپارٹمنٹ کو یہ کام سوپا گیا ہے کہ وہ ایک خورو انویسٹگیشن کرے اور یہ انویسٹگیشن ملازمین کی ہو کہ کیا کسی بھی طریقے سے وہ ٹیرر فنڈنگ ٹیرر معاملات کے ساتھ جڑے تو نہیں ہے انتہا پسند یا دہشتگردی کے ساتھ کسی طریقے سے جڑا نہیں ہے اس کے بعد یہ رپورٹ جو آتی ہے یہ ہائی لیول کمیٹی کے پاس آتی ہے جس کی سربراہی چیف سیکیٹری کرتے ہیں اور اس کے بعد فائنل اپروال کے لیے لیفٹنین گورنر کے پاس جاتی ہے جس کے بعد آرڈر اجرا کیے جاتے ہیں تو ابھی کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً دو درجن سے زیادہ سرکاری ملازمین راڈار پر آ چکے ہیں اور ان ملازمین کے لیے سی آئی ڈی کیا جو ویریفیکیشن پروسس ہے وہ لگ بگ لگ بگ مکمل ہو گیا ہے ہائی پاور کمیٹی کے پاس کیس چلا گیا ہے اور اس کے بعد اب سب کی نظریں چیف سیکیٹری کے بعد لیفٹنین گورنر کے دفتر پر لگی ہیں اور یہ سارا پروسس جو ہے یہ کب سامنے لائے گیا جب گزشتہ کچھ مہینوں کے دوران سرکار نے اٹھارہ ملازمین کو پہلے برخواست کیا اٹھارہ ملازمین کو ٹرمنیٹ کیا گیا فرام سرویسز اور ان پر یہ الزام تھا کہ وہ انتہا پسندی اور دہشتگردی کو پروان چڑھانے میں بلواستہ یا بلاواستہ ملوث ہے آپ کو یاد ہوگا کہ اسی فرست میں سعید صلاح الدین کے وہ دونوں بچے بھی ہیں جنہیں نوکریوں سے برطرف کیا گیا اور سرکار کا ماننا ہے کہ وہ ڈریکٹلی ملیٹنسی اور ملیٹنسی کو پروان چڑھانے کے معاملات میں ملوث تھے اب خبر یہ کہ ایک درجن سے زیادہ اٹھا ایمپلائیز کی ایک بڑی لسٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے تاکہ انہیں بھی باہر کا راستہ دکھایا جائے اس سے پہلے آپ کو یہ بھی یاد دلا جائے لیں فٹاپر سے اس کے بعد سٹریلے کے چلتے ہیں صحیح تجمل میرے ساتھ ہیں یہ تو ایمپلائیز ان کے لیے جو نوکری کر رہے ہیں ان کی ری ویریفیکیشن اور ویریفیکیشن کا پروسس زور ان کے ساتھ چل رہا ہے لیکن جو لوگ ملازمتیں حاصل کرنے والے ہیں جن کی سیلیکشنیں ہو گئی ہیں اور انہیں جوائن کرنا ہے ان کا ویریفیکیشن پروسس میں بھی تبدیلی لائی گئی نہ صرف ان کی ان کے اہل خانہ کی بلکہ ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی بھی اب نگرانی کی جائے گی دیکھا جائے گا کہ ان کی سوچ اور ان کا فکر کیا کچھ کہتا ہے نمبر دو یہ بھی مانا جارا کہ کئی ملازمین نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو ڈلیٹ کر دیا ہے اور کئی ملازمین نے وہ متنبیہ پوسٹ وہ پوسٹس ڈلیٹ کر دی ہیں اور وہ تصویریں ڈلیٹ کر دی ہیں جنہیں کسی بھی طریقے سے مانا جاتا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہے سیدھے چلیں گے سٹری نگر جہاں سے سعید تجمل میرے ساتھ جوائن کر چکے ہیں سعید تجمل خبر اس وقت ملازمین کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کے اشارے کے بعد گرین سگنل کے بعد لیٹننٹ گورنر انتظامیہ آن ٹوز ہے ابھی تک اٹھارہ ملازمین کو باہر کا راستہ دکھایا گیا ہے دو درجن کے قریب لوگوں کی فائلیں مکمل ہیں اور لیٹننٹ گورنر کسی بھی دن آرڈر کو اجراء کر سکتے ہیں سرکاری ملازمین کے چہروں پر کیا کچھ آپ پڑھ پا رہے ہیں اور کیا کچھ گراؤنڈ پر حل چلے اس خبر کے بعد بہت بہت شکریہ اشفاق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جب مکشبی میں سرکاری ملازمین کے لئے برکل اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں کیونکہ اٹھارہ ملازمین کی برطرفی کے احکامات صادر کرنے کے بعد اپنیٹ گورنر کے پاس فائل منظوری کے لئے بیجی گئی ہے ڈاکٹر مہتا کی طرف سے چیف سیکریٹی یوٹی ایڈ پیسریشن جین کے بتا جاتا کہ دو طرز کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں یہ اب سرکاری ملازمین کی بات نہیں ہے بلکہ سرکاری افسران کی اب بات ہے پہلے ملازمین یا تیچرز یا جو دیگر دفتروں میں نکاف کرتے تھے اب آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ مہینے قبل جو سیک کی کمیٹیاں ہوا کرتی تھی ریپورٹیں آتی تھی بعد میں بہت سارے افسرانیں جنہیں سیول سیکریٹیٹ میں اٹیج کیا گیا میں بات کروں بڑے اونچی کرشیوں پر بکڑنے والے افسران کی اور اس کے بعد جو ملازمین ہیں انہیں سی آئی ڈی نے جو ریپورٹ دی ہے اس میں بہت سارے ملازمین کے حق میں ریپورٹ اچھی نہیں آئی اور اگر ذراعہ کا یقین کیا جائے تو آئندہ کچھ دنوں میں بڑے ملازمین اور افسران کو برطر بھی کے احقامات سادر کیے جا سکتے ہیں اور ذراعہ کے حوالے سے یہ ہی خبر ہے کہ سی آئی ڈی نے جو ریپورٹ دی ہے اس میں بیشتر ملازمین جن کے خلاف الزامات ہیں کہ وہ جمع کشمیر میں ملٹنسی کو گلوریپائی کرنے کی کوشوں میں لگے ہیں تجھیزوں تقفیر میں بہت زیادہ پہل کر رہے ہیں شیلٹر فوڈ اور باقی چیزوں کو بھی دینے میں بہت زیادہ محنت مشکت کر رہے تھے اور انہوں نے خلاف سخت قانونی کاروائی کی جائے گی یہاں تک کہ جن لوگوں کے خلاف اب سرکاری نوکلیوں سے برطر بھی کے احقامات جاری کیے جائیں گے ان کے خلاف ایف آئر لگے گی اور ایف آئر کے بعد سوشل میڈیا ایک آنٹس ٹویٹر انسٹا یوٹیوب پیز بک اور ان تمام چیزوں کا جائزہ لینے کے بعد مشکلات بڑھ رہے ہیں اور ملازمی کو برطر بھی کے احقامات کسی بھی وقت صادر کیے جائے نمبر ایک نمبر دو جو ملازمی جن کے خلاف اس طرح کی کاروائی ہوگی ان کے اہلی خانہ میں جو لوگ پوسٹ گریجویشن جے کے ایس آئی ایس آئی پی ایس یا گلاس پورٹ کی آسامی پور کرنے کے لیے اپنے فارم وغیرہ پڑھیں گے ان کے خلاف سخت ویرپیوکیشن پروسس ہوگا اور تمام چیزوں کو کھنگال نہ ہوگا ماضی مستقبل اور حال کے تمام وجود کو سامنے اٹھا کر ملازمت کو حوالے کیا جا سکتا ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جب یہ لسٹ منظر عام پہ آئے گی اس میں سیاسی بس منظر میں کیا کچھ لوگ کہتے ہیں جمع کشمیر میں ایک طرف آپریشن آر لاؤٹ چلایا جا رہا ہے دوسری طرف معاونت اور لوڈی ہمدردی رکھنے والوں کے خلافی سخت سے سخت قانونی کاروائی کی جائے گی جو لوگ سرکاری ملازمت میں نہیں ہے ان کے خلاف قانون کیسے بنایا جا سکتا ہے لیکن جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے خلاف قانون لاکر چیف سیکریٹ نے اپنی تمام دلی جو ہے وہ لیفٹنٹ گورنر منوشنہ کے پاس رکھی ہے اور کسی بھی وقت برطرفی کے احکامات سادر کے لیے ایک بڑی ہے لیکن ان سب کے بیچ میں ہم نے دیکھا کچھ تنظیموں کے طرف سے تحریری طور پر لکھنے کی بات ہوئی کہ لیفٹنٹ گورنر انتظامے کے نوٹس میں یہ بھی لایا گیا احتجاج بھی پریس کانفرنس بھی ہوئی کہ جن لوگوں کو برطرف کیا جاتا ان کو اپنی غلطی صدارنے کا موقع یا ملنا چاہیے نمبر ون کے آئیس پوائنٹ پر ڈسکشن کوئی ہوا ہے نمبر ٹو جن لوگوں کو برطرف کیا جا چکا ہے وہ کیسے اپنی طرف سے صفائی دے پائیں کیسے کلیرنس دے پائیں انتظامے کے سامنے یا یہ پبلک جومین میں آ سکے کہ ان لوگوں کے خلاف کیس تو لگے ہیں لیکن کون سا ایسا پوائنٹ تھا کون سا ایسا مقام تھا جہاں پر ان نے غلطی کی ہے کیا ان تمام چیزوں کو لے کر کوئی مشاورت جو نمائنگی کرتی ہے ملازمین کی الگ لگ اسیسیشن تجزی میں ہیں ان کی بات رکھنے کے بعد ایڈمنسٹریٹی پارٹ پر کوئی بات ہوئی کوئی ذکر چھیڑا ہے اس کے بارے میں دیکھیں سی آئی ڈی نے جو اپنی رپورٹ اختیار کر کے روانہ کی ہے اس میں بڑی ایک اہم چیز ہے اس میں یہ کہ بہت سارے ملازمین ہیں جن کے خلاف اس طرح کے الزامات انہوں نے فیلال کنارہ کشی اختیار کیا یہ سی آئی ڈی کا انکشاف ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ ہمدر یہاں کچھ خاص طبقوں کے لئے ان کی تھی اور وہ قومی دائرے میں زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے ان کی سیاست قدر مخلف تھی لیکن آہستہ آہستہ پیچھے دو چار مینے انہوں نے دعویٰ کیا چند ملازمین نے اپنی سٹیٹیجی حکمت عملی کو تبدیل کیا ہے جو خوش آئندہ اس میں لکھا گیا ہے دوسری طرف جو ملازمین برطرف کیے گئے ہیں وہ اس سش و پنچ میں ہیں کہ انہوں نے جب کچھ کیا نہیں تو یہ الزامات کہاں سے لگے ہیں حالانکہ جس وقت ملازمین انجمنوں کی بات کرے تو وہ لیٹران بھی کہتے ہیں کہ پہلے نورٹس ملنا چاہیے تھا اس کے بعد آگاہ کیا جانا چاہیے تھا اس کے بعد یہ جو جرم ہے کیونکہ کشمیر میں جو لوگ ملٹنسی کے ساتھ ہیں وہ ڈیریکٹ ہیں جو ملٹنسی کے خلاف ہیں وہ ڈیریکٹ ہیں جو ملٹنسی میں نہیں وہ بھی نہیں ہے لیکن ان ملازمین پر جو الزامات ہیں ٹیرر فینڈنگ جماعت اسلامی کے ساتھ حضب المجاہدین کے ساتھ اور کئی اسکری تنصیبوں کے ساتھ حالقات کو بتایا گیا ہے یہ تو بعد میں پتا چلے گا کہ صحیح ہے غلط ہے کورٹ ثابت کرے گا لیکن چونکہ جمع کشمیر ایڈمیسٹریشن میں اس وقت پریزنٹ رول ہے لیکن ایڈ گورنر رول ہے اس لیے تیم سو گہرہ جو آرٹیکل ہے اس کا پریکٹس نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن آنے والے جنوں میں ان ملازمین کی بڑی پریشانی ایک ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جو اعظامات آپ کے تھے وہ بعد میں دیکھیں گے لیکن جو ہماری جنریشن ہے جو پوسٹ بیشمیشن میں ہیں انجنئرنگ میں ہیں ڈاکٹری میں ہیں ان کو سرکاری ملازم اختیار کرنے میں پریشانی ہوگی جس سے جمع کشمیر کے معاملات میں بہترین کے پرائے بہترین کے پرائے بہترین کے پرائے